اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے کلرز آف اسلام کے اسپیشل اپیسوڈ میں آج ہم دیکھنے والے ہیں ہاو ٹو پرپیر فور اگزامز اگزامز کی تیاری کیسے کریں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دس قیمتی باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو باتیں اگر آپ دھیان میں رکھیں تو چاہے کوئی بھی اگزام کیوں نہ ہو سکول کا ہو کالج کا ہو زندگی کا کوئی بھی امتحان ہو انشاءاللہ آپ بہترین طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو کرو بہترین طریقے سے کرو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہا کتب الاحسان علی کلی شیئن اللہ نے ہر چیز میں احسان سکھایا ہے احسان یعنی کیا جو کرنا ہے بیسٹ کرنا ہے جو کرنا ہے بہترین طریقے سے کرنا ہے امام طبرانی نے ایک حدیث جمع کی ہے موجم الاوسط میں حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کونسی خوبصورتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ معنی میں اس کی میننگ میں یہ بات بھی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس طریقے سے کریں آپ مثال کے طور پر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں بس طریقے سے کریے یہی ہمیں سکھایا گیا ہے اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ علم نالج حاصل کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے ہمیں نالج میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو اللہ علم نافیان اللہ سے فائدہ والا علم مانگو بینیفیشن نالج جو علم کے اندر بینیفیٹ ہے فائدہ ہے وہ علم اللہ تعالیٰ سے مانگو ابن ماجہ میں یہ حدیث صحیح سنت سے ہیں اسی طرح یہ دعا ہمیں ملتی ہے اللہم انی اسئلکا علم نافیان اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفی والا علم بینیفیشن نالج تو علم کے اندر سب سے فائدہ والا علم کونسا ہے جو علم اللہ کے بارے میں ہے آخرت کے بارے میں ہے لیکن باقی سارے جو علم ہے نالج ہے جو علم ہے جو سیکھتے ہیں جس میں بینیفیٹ ہے فائدہ ہے مثال کے طور پر کوئی آگر کمپیوٹر سیکھتا ہے فائدہ ہے یا نہیں ہے کوئی مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو فائدہ ہے یا نہیں ہے کوئی انجنئر بنتا ہے تو بینیفیٹ ہے یا نہیں ہے تو نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو اللہ علم نافیہ اللہ سے مانگو بینیفیٹ والا علم فائدہ والا علم کیونکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ تمہیں بنایا گیا ہے اوہ خریجت لیناس سارے لوگوں کے لئے تم ہو تمہیں لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے اگر تمہارے پاس اچھی نالج ہے تو تم لوگوں کو انشاءاللہ ہیلپ کر پاؤں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہیلپ کر پاؤں گے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے ہیں اگزائم ٹائم پہ ان کو ان کے ماں باپ دھکا لگاتے ہیں بیٹا پڑو بیٹا پڑو ہم ان سارے بچوں سے کہتے ہیں اور بڑوں سے بھی کہتے ہیں کہ نالج حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کیوں حاصل کر رہے ہیں ہمارا کیا فائدہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ اللہ سے فائدہ والا علم مانگو تو وہ فائدہ والا علم سے سب سے پہلے ہمارا خود کا فائدہ ہے پھر ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ پہلے تو خود کو فائدہ پہنچا ہوں گے دوسرا آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے لیکن اگر آپ خود ہی خالی ہاتھ ہے تو آپ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اس کے بعد کے جو مسلم تھے انہوں نے یہ بات کو بہت سیسلی سیکھا قرآن میں اللہ تعالی نے چودہ جگہوں پر کہا ہے علم تورا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کیا تم وہ نہیں دیکھتے کیا تم یہ چیز نہیں دیکھتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ آس پاس ہماری چیزیں ہیں جو یہ دنیا ہے اس میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اسلام نے کیا سکھایا دیکھو گوھر کرو سوچو عقل کو سوچ آف مت کرو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ افلت تفکرون کیا تم اس پہ گوھر نہیں کروں گے تفکر تفکر مطلب کیا پانڈر کرنا سوچنا اس بارے میں تو یہ سب چیز ہمیں سکھائی گئی تو اسی وجہ سے علم حاصل کرنا ہے نالج حاصل کرنا ہے اگزیمز ہمارے خود کے فائدے کے لئے ہوتے ہیں اور اگزیمز صرف بچوں کے لئے نہیں ہوتے ہیں بڑوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے یہ پوری زندگی ایک امتحان ہے یہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک اگزیم ہے اگزیم ہر دن اگزیم ہے اگزیم میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں اور بہت سارے ہوتے ہیں جو فیل ہوتے ہیں تو ہم اگر اگزیمز کے تعلق سے کمفرٹیبل ہو جائیں اور اگزیمز کا مقصد سمجھ جائیں امتحان اگزیمز پڑھائی ہمارے فائدے کے لئے ہے اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو میں آج آپ کو انشاءاللہ دس باتیں بتانا چاہتا ہوں ایسی دس باتیں جن میں بہت بڑا فائدہ ہے جن سے آپ اگزیمز کی جس کسی اگزیم کی تیاری کریں تو آپ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ اور وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے آپ اگزیم کی تیاری کر رہے ہیں سب سے اہم بات سب سے بڑی چیز اللہ تعالی سے دعا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بات یاد رکھئے سکھانے والا علم دینے والا نالج دینے والا کون ہے ہمیں نالج جو ملتی ہے کہاں سے آتی ہے ہمیں نالج ملتی ہے اللہ تعالی کے طرف سے سورہ بقرہ کی آیت ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282 اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے تمہیں سکھایا قرآن میں سورہ اقرام میں ہے اللہ نے تمہیں سکھایا قلم سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سکھانے والا نالج دینے والا کون ہے اللہ نے تمہیں بیان سکھایا بات کرنا سکھایا تو سکھانے والا کون ہے اللہ ہے تو ہم کس سے مانگیں گے ہم اللہ سے مانگیں گے تو میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں جس کسی امتحان میں آپ پیار ہو رہے ہیں اللہ سے بہت مدد مانگو اللہ سے آپ اپنے الفاظ میں مدد مانگو اور اسلام نے تو سکھایا ہے نا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقینا عذاب النار سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ایک ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے دے اور آخرت کا بھی خیر دے دے اور جہنم کی آنکھ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے اچھا مانگنا چاہیے بھلائی مانگنی چاہیے تو سب بھلائی ہے اور بھلائی میں اگزیم کی بھلائی بھی ہے تو اگزیم کے تعلق سے کچھ خاص سپیشل دعائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور پہلی دعا وہی فیمس اور پیاری دعا ربی زدنی علمہ آپ دعا دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ یاد کر سکتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں میری نالج میں اضافہ کر بڑھا دیں میرا علم بڑھا دیں اسی طرح ایک اور بہت اچھی دعا ہے جو سنن ترمیدی میں ہے حدیث صحیح سنت سے ہے اللہمانفانی بما علمتنی اللہ مجھے فائدہ دے اس چیز سے جو تُو نے مجھے سکھایا وَعَلِّمْنی مَا يَنفَعُنی اور مجھے وہ چیز سکھا جس چیز میں میرے لئے فائدہ ہے مجھے فائدہ دے اس چیز میں جس چیز کو تُو نے مجھے سکھایا اور مجھے وہ چیز سکھا جس چیز میں فائدہ ہے وَزِدْنِ عِلْمَ اور میرے علم میں اضافہ کر اسی طرح جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی کیا دعا تھی رب شراخلی صدری اے اللہ میرے سینے کو وسیع کر دے سینہ وسیع کر دے مطلب میری جو ایبیلٹیز ہے میری جو صلاحیتیں ہیں میری جو طاقت ہے اس کو ایکسپانڈ کر دے سینہ جیسے کہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے آپ کی صلاحیت کا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی رب شراخلی صدری دیکھو یاد رکھو ایکزیمز کے اندر ہم لوگ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ بس ابھی کیسے بھی ایکزیم پاس ہو جائیں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیولپ ہو جائیں ہم ڈیولپ ہو جائیں وہ ہمارا مقصد ہوتا ہے تو رب شراخلی صدری ایلا میرے سینے کو وسی کر دے سینے کو ایکسپانڈ کر دے میری ایبیلیٹی ایکسپانڈ کر دے وی اصر لی امری اور میرے ماملے کو آسان کر دے میٹر ایزی ہو جائے ڈیفکل نہیں چاہیے وحلال اقدتم مل لسانی اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے جو گانٹ ہے زبان میں جو بیریئر ہوتا ہے کوئی بات بولنا چاہتے ہیں کوئی بات لکھنا چاہتے ہیں کہنے ہی پا رہے ہیں تو میرے لیے یہ چیز ایزی بنا دے چاہے اورل اگزائم ہو تو اورلی میں بول پاؤں چاہے ریٹن اگزائم ہو تو ریٹن میں میں اچھے سے لکھ پاؤں یہ کوئی بیریئر نہ موجود رہے یفقہ ہو قولی تاکہ وہ سمجھیں میری بات کو آپ بول رہے ہیں کچھ ہیں اگزائم میں نے کچھ اور سمجھا تو نہیں یفقہ ہو قولی وہ میری بات کو سمجھیں اسی طرح ایک اور دعا ہے جو کبھی کبھار ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے معاملہ اگزائم کے دوران تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی اللہم اللہ سہلا اللہ لمن جعلتہو سہلا اللہ کوئی آسانی نہیں ہے سوائے وہ جس کے لئے تو آسانی کرے وانتا تجعل الحزنہ اذا شیتا سہلا اور تو ہی تو ہے جو گم کو گم ہوتا ہے ٹینشن ہوتا ہے مشکل ہوتی جو گم کو جب تو چاہے آسانی میں بدل دے تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ ایزی بنا دے اللہ آسان کر دے یہ چیز آسان ہو جائے تو یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور بھی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں جو دعائیں مشکلوں کے تعلق سے ہیں یا اللہ کی مدد کے تعلق سے ہیں اللہ کی مدد مانگنا یہ مد بھولیے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کریں ہوتا کیا آیا ہے نا بہت سارے لوگ اگزائم ٹائم پر جس کو ملتے ہیں بولتے ہیں اگزائم ہے ذرا اللہ سے دعا کرو ہاں دعا میں یاد رکھنا اگزائمز ہے دوسروں کو تو بولتے ہیں خود دعا نہیں کرتے ہیں صرف ان کی بات ہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو بولنا ہے سب کو پتا ہے ہاں اگزائمز ہیں ان کے لئے دعا کرنا ہے لیکن خود اپنے لئے دعا نہیں کرتے ہیں ایسے نیت کریے ایک اور چیز ہے دعا میں آپ خود دوسروں کے لئے دعا کریے مطلب آپ کی سکول میں دوسرے بھی بچے ہیں آپ کی کالج میں دوسرے بھی سٹوڈنٹس ہیں آپ کے دوست ہیں ان کے بھی تو اگزائمز ہیں تو آپ ان کے لئے بھی دعا کریے اب آپ کہیں گے یہ کیوں کہہ رہے آپ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلم اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے وہ ہوا غائب اور وہ غائب ہو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے سر کے پاس کھڑا رکھتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے آمین تمہارے لئے بھی وہی یعنی ہم اپنے بھائی کے لئے جو دعا کریں گے اے اللہ اس کا اگزائم آسان ہو جائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچی ہوتی ہے صرف میرا اگزائم آسان ہو باقی سب کا مشکل ہو جائے اگر ایسا آپ سوچ رہے ہیں تو اچھا نہیں ہے صحیح بات کیا ہے آپ دوسروں کے لئے بھی اچھا چاہتے ہیں خود کے لئے بھی اچھا چاہیے تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ اس کا بھی اگزائم آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے فرشتہ کہتا ہے آمین تمہارے لئے بھی وہی اور فرشتہ آمین کہہ رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے ہاں تو یہ کچھ دعا کے تعلق سے بات ہیں یہ سب سے پہلی بات ہے اللہ کی مدد حاصل کرو یاد رکھو میرے بھائی میرے بہنیں اللہ مدد نہیں کرے تو کچھ نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ جس کی مدد کر دے بہت مشکل کام بھی آسانی سے لوگ کر جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی مدد مت چھوڑیے اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی ہرا نہیں سکتا اللہ چھوڑ دے پھر کون ہے مدد کرنے والا تو اللہ کی مدد ہم سب کو مانگنا چاہیے یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو اور وہ یہ ہے کہ آپ سٹیڈی کر رہے ہیں اگزائم کی تیاری کر رہے ہیں سٹیڈی کیوں کر رہے ہیں جو سٹیڈی کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد علم ہوتا ہے نالج ہوتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں اگزائم ٹائم پہ جا کر کے بس بک نکالیں گے صرف اگزائم کی نیت سے پڑھیں گے دردردردر اور پڑھنے کے بعد اگزائم میں جا کر کے اس چیز کو الٹی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد تھوڑے گھنٹے بعد پوچھو بلنا کیا تم نے سیکھے تھے میں کچھ یاد نہیں ہوں مجھے تو یہ نالج ہے یہ مقصد ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بہت پاورفل بات بتانے والا ہوں اور وہ بات یہ ہے اگر آپ سکسس چاہتے ہو اگر آپ بہت ہی عالی میار کے ساتھ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کیوں کر رہے ہو وہ کلیر ہونا چاہیے آپ یہ نالج کے لئے کر رہے ہیں اگزائمز تو خود بر خود آپ کے اچھے ریزلٹ آئیں گے آپ سٹیڈی کریے علم کے لئے سمجھنے کے لئے گوھر کرنے کے لئے جاننے کے لئے اگزائمز خود بر خود پاس ہو جائیں گے اگزائمز میں خود بر خود اچھے ریزلٹ آ جائیں گے ٹیکس بک کھول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھئے لیکن آپ اس کے اندر جائیے میں کیوں پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے یہ یہ اللہ نے بنائی ہے دنیا اقرآ پہلی آیت کونسی نازل ہوئی تھی قرآن کی پڑھ لیکن اقرآ بسم ربک اللہ دی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے ہم پڑھتے ہیں اللہ کو یاد رکھ کے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھو سوچو اوہ اللہ اکبر اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی یہ زمین بنائی یہ آسمان بنائی یہ فزیکس کیمسٹری بالجی کیا پڑھ رہے ہو میت سائنس اللہ تعالی کی بنائی ہوئی دنیا ہے نا کسی اور نے کچھ بنایا ہے نہیں بنایا ہے نا تو آپ پڑھئے لیکن یہ بات کلیر ہونا چاہی کیوں پڑھ رہے ہیں اگزیمز تین گھنٹے کے لئے میں پڑھ رہا ہوں نا یہ چیز خود ایک سرف ڈیفیٹڈ آٹیٹیٹیوڈ ہے آپ کے اگزیمز خود بخود اچھے جائیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کے اندر دلچسپی آنا چاہیے یہ بک میں آپ جو سبجیک پڑھ رہے ہو اس کے اندر جاؤ اس کے بارے میں سوچو کہ ہاں یہ اللہ تعالی نے بنایا آپ یہ جب پڑھوں گے اور وہ پڑھنے میں آپ کا مقصد ہوگا نالج تو انشاءاللہ اگزیمز کے تعلق سے آپ بہت آسانی سے جواب دے دوں گے لیکن اگر آپ صرف اگزیم پوائنٹ آو پڑھوں گے تو الگ بات ہو جائے گی اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ نجم میں فرمایا سورہ 53 آیت نمبر 39 وَعَنْ لَيْسَلِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو وہی ملنے والا ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرے گا جس چیز کی وہ خود جدوجہد کرے گا سٹرگل کرے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نیت پڑھائی میں ہونی چاہیے علم نالج حاصل کرنا اگر ہماری یہ نیت کلیر ہے کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں سیکھنے کے لیے میں سیکھنا چاہتا ہوں میٹس ہے سیکھنا چاہتا ہوں سائنس ہے سیکھنا چاہتا ہوں بائیلجی ہے وہ مقصد ہونا چاہیے اگر وہ مقصد ہو گیا آپ کے اندر خود دلچسپی آگئی پھر ریزلٹس تو خود بخود اچھے آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک سنسیریٹی ہے جو اسلام نے سکھا ہے جو چیز کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے نماز پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے صدقہ دے رہے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے تو یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر دو کہ سٹڈی کس مقصد کے لیے ہے علم کے لیے ہے یہ ٹارگٹ کلیر ہونا چاہیے خود اندر سے دلچسپی ہونا چاہیے اگر پیرنٹس بھی میرا ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں انہیں کہوں گا کہ کئی بار پیرنٹس بچوں کو فورس کرتے ہیں بچہ پڑھو بیٹا پڑھو اور بچوں کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنا فورس کرنا بھی ضروری ہے لیکن مین چیز جو یہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر اس چیز کی دلچسپی آئے اور دلچسپی کیسے آتی ہے سوال پوچھنے سے اور بچوں کے بارے میں تو ہے مشہور بات کہ بچے ہوتے ہیں question marks ہر چیز میں سوال لیکن ہم اگر بچوں کو سوال پوچھیں کہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کیوں پڑھ رہے ہیں یہ earth ایسا کیوں ہے یہ geography میں ایسا کیوں ہے یہ science میں ایسا کیوں ہے سوال پوچھیں بچوں کے اندر وہ خود طلب جوا جاتی ہے وہ خود سیکھیں گے انشاءاللہ اور naturally وہ سیکھیں تو خود بخود ان کے grades ان کے marks اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہو گیا ہمارا point number 2 کامیاب exam preparation میں ہمارا point number 3 جسے Arabic میں کہتے ہیں ال اہم فالمہم مطلب اہمیت کے اعتبار سے experts ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک rule ہے جسے کہتے ہیں 80-20 rule آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو کام اور کوشش ہم لوگ کرتے ہیں مان لیجئے ہم نے 100% effort لگائے دکھائے گیا وہ 100 میں سے 20% effort سے مطلب 20 تکا کوشش ایسی ہوتی ہے کہ وہ 20% کوشش سے 80% result آتے ہیں مطلب ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش میں 20% ہماری ایسی smart کوشش ہوتی ہے ہماری ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے 80% کا کام ہوتے ہیں اور باقی 80% کام سے 20% result آتے ہیں مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب پڑھائی کرنی ہے وہ پڑھائی میں سب سے important چیز کونسی ہے exam point of view سے knowledge point of view سے understanding point of view سے کوئی ایک چیز ہوتی اگر وہ بات آپ سمجھ لیں تو وہ چیز سے پورا topic master key کی طرح open up ہوتا ہے تو ہمارا یہ قائدہ ہے کہ جب time خاص طور سے کم ہے کئی سارے بچے ہوتے ہیں جو exam time پر ہی پڑھائی شروع کرتے ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز یاد رکھئے prioritize کرنا جیسے مثال کی طور پر اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے ہمارا ایمان ہے اگر ہم عبادتوں کی بات کریں سب سے اہم عبادت کونسی ہے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے اہم عبادتوں سے سب سے بڑے results ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہمیں تو یہ چیز کے اندر importance کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہمیں کام کرنا چاہیے آپ بتاؤ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر aeroplane میں آپ جا رہے ہو آپ کو 30 kg luggage allowed ہے آپ کے پاس 30 kg luggage allowed ہے وہ 30 kg میں کیا دالوں گے آپ کیا گھر کا furniture دال دوں گے اس کے اندر نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 kg میں کیا چیز سب سے important ہے کہ بھئی میں سفر میں جا رہا ہوں مجھے tooth brush چاہیے مجھے کپڑے چاہیے مجھے یہ اہم چیز چاہیے ایک tavel چاہیے تو جو اہم چیزیں وہ پہلے دالیں گے اسی طرح سے جب exams کی تیاری کرتے ہیں تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ directly book اٹھاتے ہیں first page سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اب وقت کم پڑتا ہے اور وقت کم پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کئی بار 100% وہ ختم نہیں کر پاتے ہیں وہ شروع کا 30% پڑ چکے ہیں اب وہ 30% پڑنے کی جگہ اگر وہ اہم اہم چیزیں اگر پڑتے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ 80% جو result آنا ہے وہ 20% جو کوششتے ہوتا ہے وہ 20% سب سے پہلے کرنا ہے مطلب سب سے اہم چیز سب سے پہلے یاد رہے گا یہی قاعدہ ہے چاہے آپ آفس کا پرپریشن کر رہے ہیں چاہے بزنس کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں کہ چاہے کوئی چھوٹا سا بچہ اگزام کی تیاری کر رہا ہے سب سے اہم چیز سب سے پہلے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی آپ سے ملنے آرہا ہے کپڑے پہ تھوڑی دھون لگ گئی ہے اور راستے میں کوئی بہت بڑا گٹر کھولا ہے اب آپ اس سے کہتے ہو تو کہا رہے تمہارے کپڑے پہ دھون لگ گئی ہے جھٹکو جھٹکو بھائی اب وہ کپڑے چھٹک رہا ہے چھٹکتے اگر وہ ہول میں گر گیا تو وہ اور گندہ ہو کے نکلے گا تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے سب سے اہم چیز بتاؤ پہلے بتاؤ دیکھو یہ ہول ہے اس میں گر نہیں جانا پھر بولنا کہ کپڑے پہ دھون لگ گئی ہے وہ پہلے ساف کر دیجئے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے الہم فالمہم اکورڈنگ ٹو امپورٹنس اہمیت کے مطابق آتے ہم پوائنٹ نمبر چار اگزام پرپریشن میں اور وہ یہ ہے کہ درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کیسے نازل ہوا آپ کو پتا ہے قرآن تیئیس سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سلولی سلولی نازل ہوا اور قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا سورہ فرقان میں یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے اللہ تعالی نے قرآن کو ترتیل سے نازل کیا تو میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگزام پرپریشن کے اندر بہت امپورٹن چیز ہے بلکہ زندگی میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے تو بہت امپورٹن بات ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ایک دن میں نہیں ہوتی آپ کو ایک سبجک کور کرنا ہے دیکھ کر کے کئی بار ٹینچن آتا ہے کہ اتنا بڑا سبجک اب میں کیسے پورا کروں گا اتنی بڑی بک میں کیسے پڑھوں گا don't worry اس کو باٹ دیجئے فرس سٹیپ میں میں یہ کروں گا سیکنڈ سٹیپ میں یہ کروں گا تھرڈ سٹیپ میں یہ کروں گا اچھا یہ فرس سیکنڈ تھرڈ بک کی شروعات سے ہونا ضروری نہیں بک کا سب سے اہم حصہ سب سے پہلے وہ ہم پوائنٹ نمبر تین میں دیکھ چکے ہیں پوائنٹ نمبر چار میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کر دو فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ پورت سٹیپ فرس سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ جاتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے اگر آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہو میں یہ فلا دن یہ سمجک پڑھ رہا ہوں فلا دن یہ سمجک پڑھ رہا ہوں صبح میں یہ پڑھ رہا ہوں دوپہر میں یہ پڑھ رہا ہوں شام میں یہ پڑھ رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ جانے سے کام آسان ہو جاتا ہے یاد رہے گا انشاءاللہ یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر پانچ اور وہ ہے ٹائم پلاننگ ٹائم دن میں ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے اور چوبیس گھنٹے میں کئی بار بہت ساری چیزیں ختم کرنی ہوتی ہیں تو ٹائم کم پڑے آتا ہے خاص طور سے جب اگزائم ٹائم سامنے آتا ہے تو وقت تو بہت کم پڑتا ہے کئی بچے بولتے ہیں کاش تھوڑے دن اور ہوتے کاش تھوڑا وقت ہمارے پاس اور ہوتا تو ٹائم تو دن میں چوبیس گھنٹے کی جگہ فورٹی ایٹ آرز ملنے والے نہیں ہیں تو اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں جو ٹائم آپ کے پاس ہے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت رکھی گئی ہے مارننگ ٹائم برکت کا ٹائم ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ فجر سے پہلے اٹھ کر پڑائی شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی بہت ایک اچھا وقت ہوتا ہے جس کے اندر بہت کچھ سٹڈی ہو سکتا ہے بہت زیادہ اچھا ریٹینشن ہوتا ہے مطلب ذہن میں زیادہ چیزیں اس وقت پر یاد رہتی ہے اسی طرح ہم ریکھتے ہیں کہ آفٹرنون کے اندر ایک چھوٹی سی نیپ لے لینا چھوٹی سی قیلولہ کر لینا اس سے کیا ہوتا ہے ایک باڈی پھر سے فرش ہویا آتی ہے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رات میں اٹھ کر تحجد پڑتے تھے قیام اللیل کرتے تھے پتا ہے نا رات میں پاؤں سوٹ جانے تک نماز پڑھا کرتے تھے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ لوگ سوتے کم تھے لیکن آرام کر لیا کرتے تھے تھوڑا سو لو تو آپ کی باڈی کو زیادہ آرام کم ٹائم میں مل جائے گا جیسے مثال کے طور پر تھوڑی سی نیند آفٹرنون میں لے لیجئے قیلولہ اسی طرح رات میں تھوڑا جلدی سو کر تھوڑا بھی آپ نے سو لیا تو اس سے باڈی بہت جلدی فرش ہو جائے گی پھر جلدی اٹھ کر پڑھائی کریں ہاں ایسا نہ ہو جائے کہ صبح آنکھ کھن رہی اور رات بھی گئی اور صبح بھی گئی کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو رات میں پڑھائی بہت اچھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ اپنا شیڈیول دیکھئے میں مشورے دے رہا ہوں اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے بہت سارے ٹپس ہیں میں بلکہ ایک خاص اپسوڈ انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے بہت جلد لانے والا ہوں اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریے شیڈیول کے حساب سے اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پڑھائی ہوگی فلاں پیپر اس دن ہے میں اس دن کے لئے یہ پڑھائی کرنے والا ہوں اس دن ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور ٹائم ٹیبل کو سٹک کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے ڈسپلن سکھایا ہے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ کوئی کہے کہ میں اثر کی نماز رات میں جا کے پڑھوں گا تو چلے گا نہیں چلے گا جو چیز جب ہے وہ چیز تب ہے فجر کی نماز جب ہے فجر کی نماز تب ہے اس کے اندر کوئی کہا ہے کہ میں چار پانچ گھنٹے بعد نماز پڑھوں گا چلے گا نہیں چلے گا مردوں کو نماز جماعت سے پڑھنا ہوتا ہے جماعت سے پڑھنے کے اندر ٹائم ٹیبل اور زیادہ سٹرکٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے انشاءاللہ اور ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ٹائم میں برکت کیسے آئے تو میں اس تعلق سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا ابھی ایک ٹپ یاد رکھیے ابھی ایک ٹپ یاد رکھیے اور وہ یہ ہے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ نماز کا ٹائم جب ہو جائے تب کام چھوڑ دو پڑھائی چھوڑ دو اور جا کر کے نماز پڑھو اس میں یہ مطلب کہنا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں اور ماں باپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بچوں کے پڑھائی کے دن ہیں اسی لئے نماز نہیں پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے وقت میں برکت چلی جائے گی نماز پڑھنا ضروری ہے نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے اور ایکسپورٹ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کنٹینیوز بہت سارے گھنٹوں تک پڑھائی کرتے ہیں تو دماغ کا پاور بھی کمزور ہوتا جاتا ہے ریٹینشن کمزور ہوتا جاتا ہے پرفارمنس کمزور ہوتا ہے شروع شروع میں جب آدمی فریش ہوتا ہے تو زیادہ حاصل ہوتا ہے بعد میں کم ہوتا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ نماز کا بریک لے لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے قریب والے بندوں میں سے بن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت بھی ہوگی اللہ کی مدد بھی ہوگی آپ کی باڈی بھی فریش ہو جائے گی آپ پھر سے فریش انوچی کے ساتھ جا کر پڑھائی کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ساتھ اور وہ یہ ہے ٹینشن مت لیجئے کئی بار کیا ہوتا ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے اور کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں ٹینشن دلاتے ہیں بلتے ہیں ابھی کیا ہوگا ابھی کیا ہوگا ہم کوشش کریں گے ہم محنت کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے مدد کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے خود اپنے اوپر کہیں گے میں کرنے والا ہوں میں کرنے والا ہوں ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا تو آپ ٹینشن نہیں لیں گے سورہ طلاق کی آیت ہے سورہ نمبر پہنسزت آیت نمبر تین اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَقَّلَ الْلَّا فَهُوَا حَزْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پر توقل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے تو آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے آپ پڑھائی کریے آپ اپنے اوٹ کو اچھے سے باندھیے لیکن بھروسہ کس پر کریں گے انشاءاللہ اللہ پر کریں گے محنت کریے کوشش کریے کیا ہوگا کیا ہوگا سوچنے سے کام ہو جاتا ہے اگر سوچنے سے ہو جاتا ہے تو کریے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زیادہ ٹینشن لینے سے ہماری خود کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ کرنی پاتے ہیں تو کرنا کیا ہے اللہ پر چھوڑو آپ محنت کرو کوشش کرو ٹینشن مت لو یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر سات پوائنٹ نمبر آٹ اور وہ یہ ہے ہارڈ ورک دونٹ بی لیزی کوشش کریے محنت کریے یاد رکھو کہ کوشش کرنے سٹرگل کرنے کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے ہمیں ہارڈ ورک اور کوشش کرنا ہی پڑے گا اگر آپ یہ سوچتے ہیں میں لیزی بنا رہوں آٹومیٹکلی سب علم میرے اندر آ جائے گا سب نالج آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا انشاءاللہ ہارڈ ورک سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کیا فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر انستر جو لوگ ہمارے راستے میں اللہ کی راستے میں جد و جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے کی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں لیزی لوگوں کو جو کچھ نہیں کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کنہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت وہ لوگوں کو دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راستہ کس کے لئے کھولتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں چلتے ہیں اس راستے پر جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو آپ کو کوشش کرنا ہوگا ہم نے قرآن کی آیت دیکھے تھے سورہ نجم کی انسان کو نہیں ملے گا سوائے وہ جس چیز کی وہ کوشش کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے قائدہ رکھا ہے تو کوشش کریے محنت کریے اللہ سے پناہ مانگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں میں سستی سے تو سستی جو ہوتے ہیں سست لوگ لیزی لوگ لیزی مت بنی ہے ابھی تو اگزائم ٹائم ہے کم سے کم ابھی تو جاگ جائیے انشاءاللہ اور سال بھر بھی لیزی نہیں ہونا چاہیے لیکن اگزائم ٹائم پہ بھی کوئی لیزی ہے تو ہم کہیں گے ابھی کیا ہوگا اس کا تو لیزی نہیں بننا ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کوئی کہے ہارڈ ورک کی جگہ میں لیزی بن کی ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر نو پچھلے لوگوں کے تجربے سے سیکھو آپ کو پتا ہے قرآن میں پچھلی قوموں کی سٹوریز دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا انہوں نے ایسا ایسا کیا عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا نو علیہ السلام کی قوم کے وقت پر ایسا ہوا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ سیکھتے ہیں وہ لوگوں نے جو گلتی کی ہمیں وہ گلتی نہیں کرنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے تو اب اگزیم کے اندر بھی آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ گزر چکے ہیں جو بھی اگزیم آپ دے رہے ہیں آپ سے پہلے کچھ لوگ جا چکے ہیں اس راستے پر یا آپ پہلی بار اگزیم دے رہے ہیں آپ سے پہلے بھی کوئی اگزیم دی چکا ہے ان کے تجربے سے سیکھنا اب کیسے کریں اسی وجہ سے پریویس سالوں کے question papers کیا question papers آئے کس طرح سے questions پوچھے جاتے ہیں کس طرح سے pattern ہوتی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس knowledge ہوتی ہے لیکن exam لکھنا بھی ایک art ہے exam کیسے لکھا جائے اس وقت پر کیسے آپ کو manage کیا جائے وہ بھی ایک چیز ہے اور ہم خاص انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں ایک episode میں کہ exams کے وقت پر ہمیں کیسے exam لکھنا چاہیے کیسے ہمیں behave کرنا چاہیے وہ آگے دیکھیں گے لیکن پچھلے لوگوں کے تجربے سے سیکھنا کہ آپ کو پچھلے سالوں کا question paper مل سکتا ہے اس کی pattern مل سکتی ہے آپ اس سے دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ ہوتا تھا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا ایسے سوال آتے تھے تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ تو یہ ہو گیا point number 9 اور last point ہمارا یہ ہے prepare in advance last minute preparation پر depend ہو کے جو لوگ رہتے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے اپنا احتیاط لینا چاہیے اپنی study کرنا چاہیے اور advance میں preparation کرنا چاہیے اگر اس سال آپ نے advance میں preparation نہیں کی ہے کم سے کم آگے کا ارادہ کریے کہ اگلی بار میں advance میں preparation کروں گا میں پڑھوں گا پہلے سے تیاری کروں گا اور میں آپ کو انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں بتانے والا ہوں کہ کیسے memorize کرتے ہیں کیسے یاد کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ یاد کرنے memorize کرنے میں سب سے اچھا طریقہ ہے پہلے سے پڑھ کے رکھو important areas mark کر کے رکھو exam time پہ صرف revision کرو exam time پہ پوری پڑھائی کریں گے تو یہ ایک difficult کام ہے اگر نہیں کیا آپ نے پہلے پڑھائی تو چلو ابھی بھی امید مت ہارو کر سکتے ہو لیکن اگلی بار پھر سے وہی گلتی کریں گے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کم سے کم آگے کا ارادہ کرو کہ اگلی بار انشاءاللہ میں پہلے سے پڑھائی کر کے بیٹھوں گا تیاری کروں گا exam time پہ صرف revision کرنا چاہیے exam time پہ جو اپنے آپ کو totally تھکا دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے تو prepare in advance آخر میں یاد دکھئے کہ یہ سب چیز کا مقصد ہونا چاہیے علم سیکھنا knowledge حاصل کرنا understand کرنا یہ main مقصد ہونا چاہیے exam کے results انشاءاللہ خود بخود اچھے آئیں گے اللہ کی مدد مانگئے اللہ تعالیٰ پر depend ہو جائیے صحیح راستے پر چلیے کوشش کریے exam time ہمارے بھلے کے لیے ہوتا ہے exam ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے exam سے نفرت نہیں کرتے ہیں exams کے تعلق سے خوش رہنا چاہیے enjoy کرو exams کو اب دیکھو enjoy کرو یا پریشان ہو exam سے تو گزرنا ہے تو پریشان ہو کے کیوں گزر رہے ہو enjoy کر کے ہی گزرو آخر میں زندگی بھی exam ہے school college ختم ہو جائے گی اس کے بعد روز روز کے امتحان exams ہوتے ہیں جس سے گزرنا ہوتا ہے یا تو پانس ہو کر یا تو فیل ہو کر ابھی سے سیکھ جاؤ کیسے کامیاب ہو کے exam سے گزرتے ہیں تاکہ final result جس دن آئے گا وہ exam کا یہ زندگی کی exam کا قیامت کے دن اس دن بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے نوازے آمین وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ امتحان سب کو دنیا